ایران نے اسرائیل پر قریب دو سو بیلسٹک مسائلیں دا گئی ہیں ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کی نبی فیصدی مسائلیں صحیح نشانے پر لگی ہیں یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ایران نے اسرائیل پر سیدھا حملہ کیا ہو اس سے پہلے اپریل میں بھی ایران اسرائیل پر سیکڑو ڈرونز اور مسائلوں سے حملہ کر چکا ہے لیکن تب ایران کا حملہ سیریا میں اس کے دو تاواز کے قریب ہوئے اسرائیلی حملے کا جواب تھا وہی اب ایران کے حملے کے پیچھے کئی بڑے کارن ہیں ایران نے کہا ہے کہ یہ حملہ حماس چیف اسماعیل ہانیا ہجباللہ چیف حسن نصر اللہ اور آئی آر جی سی کے جنرل ابباس کی حتیہ کے جواب میں کیا گیا ہے حماس چیف اسماعیل ہانیا کی تہران میں ہوئے ایک حملے میں موت ہو گئی تھی وہیں حسن نصر اللہ اور آباس بیروت میں اسرائیل کی اے سٹرائک میں مارے گئے ہیں ایک اور اسرائیل کی سینہ لیبنان میں گراؤنڈ آپریشن کر رہی ہے وہیں دوسری اور گازہ جنگ کو ایک سال پورے ہونے کو ہے ایسے میں اسرائیل پر ایران کا یہ اٹاک بدلے کی کاروائی سے کہیں زیادہ معلوم پڑتا ہے اسرائیل پر ایران کے حملے کی پانچ بڑی وجہ سمجھتے ہیں پہلا اسماعیل ہانیا نصر اللہ کی موت کا بدلہ ہماس اور ہزباللہ ایران کے ہی کھڑے کیے گئے سنگتھر مانے جاتے ہیں ان کے لڑاکوں کی ٹریننگ سے لے کر ہتیار مہیا کرانے تک میں ایران کی بڑی بھومے کا مانی جاتی ہیں جب اگس میں تہران میں اسماعیل ہانیا کی موت ہوئی تب ہی سے قیاس لگائے جا رہے تھے کہ ایران اسرائیل سے بدلہ ضرور لے گا اسماعیل ہانیا اور حسن نصر اللہ ایران کے سپریم لیڈر ایات اللہ علی کھمینی کے قریبی اور چہتے مانے جاتے ہیں ان کی موت نہ کیول ہماس اور ہزباللہ کے لیے بلکہ ایران کے لیے بھی ایک بڑا جھٹکہ ہے دوسرا ہماس ہزباللہ کے لڑاکوں کا منوبل بڑھانا اسماعیل ہانیا اور حسن نصر اللہ کی موت سے ہماس اور ہزباللہ میں نہ کیول نیترت و سنکٹ پیدا ہوا ہے بلکہ اس سے ان ریجسٹینس گروپ کے لڑاکوں کا منوبل بھی گرا ہے یوں تو کہ دوران کسی بھی سنگچن کے چیف کا مارا جانا اس کے سدسیوں میں نراشہ پیدا کرتا ہے ایسے میں ایران کے اس حملے نے ہماس اور ہزباللہ کے لڑاکوں کا مورال بڑھایا ہے ایران کے حملے سے انہیں ایک نئی اوجہ ملی ہے ایران نے انہیں احساس کرایا ہے کہ وہ ہر مشکل سمیہ میں پوری طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا ہے اسے گازہ اور لیبنار میں جنگ لڑ رہے لڑاکوں کو ایک بار پھر ایکٹیو ہونے کی وجہ ملے گی تیسرا گازہ میں سیز فائر کا بادہ دھورا جب تیران میں ہماس چیف اسماعیل ہانیا کی موت ہوئی تھی تب ہی سے ایران اسرائیل پر جوابی کاروائی کی دھمکی دے رہا تھا امریکہ نے تب ڈپلوماتک رنڈ نیتی کا استعمال کرتے ہوئے ایران کے گصے کو شانت کر دیا امریکہ کی اور سے گازہ میں سیز فائر کا دعویٰ کیا گیا تھا جو ایک سال سے جنگ لڑ رہے ہماس اور اسرائیل کے حملے جیل رہے گازہ کی آبادی کے لیے بڑی راحت ہوتی لیکن امریکہ کے پرستاؤ کو اسرائیل نے ٹھکرا دیا امریکہ، قطر اور مصر کی مدیستتہ میں چلی باتچیت بے نتیجہ رہی اس بیچ اسرائیل نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ایران کے سپریم لیڈر کھمینی کے چہتے حسن نصر اللہ کو بھی مار گر آیا امریکہ کا جھوٹا وعدہ بھی ایران کے اس حملے کی بڑی وجہ ہے چوتھا راجپتی پیجسکیان پر بڑھ رہا تھا دباب ہماس شیف، اسماعیل حانیہ کی موت تہران میں تب ہوئی تھی جب وہ ایران کے راج کے مہمان بن کر پہنچے تھے ہانیہ راجپتی پیجسکیان کے شپت گرہن میں شامل ہوئے اس کے بعد ایک حملے میں ان کی حتیہ کر دی ہوئے ایران اس کے لیے اسرائیل کو ہی ذمہ دار مانتا ہے ایران کے سپریم لیڈر کھمینی چاہتے تھے کہ اسرائیل کو جلد سے جلد اور کڑا جواب دیا جائے لیکن ایران کے راجپتی مرسود پیجسکیان اس کے لیے راضی نہیں تھے لیکن اب نصر اللہ کی موت کے بعد ایران کے راجپتی پیجسکیان پر جوابی کاروائی کا دباو بڑھ رہا تھا لوگ سڑکوں پر اتر کر اسرائیل پر پلٹوار کرنے کی مانگ کر رہے تھے پیجسکیان بھلے ہی ادار بادی وچار دھارہ کے ہوں لیکن جب بات اسرائیل اور ریجسٹنس فورس کی ہو تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک پکش کو چننا آسان ہوگا پانچ با ایران کی طاقت کا احساس دلانا ہماس اور ہزباللہ کے خلاف جنگ لڑ رہے اسرائیل کے پردان منتری بیتک اس دنوں سے کھل کر ایران کو دھمکیا دے رہے بیتے شکروان نیتنیاہو نے سیوکتر راشتر کے مند سے بھی ایران کو کھلی چیتاونی دی ہانیا کی موت کے بعد اگر نصر اللہ کی موت پر بھی ایران چپ رہ جاتا تو اسے دنیا کمزور سمجھتی بیتک اس دنوں سے ناریٹیو بن رہا تھا کہ اسرائیل ایک ایک کر کے ایران کے قریبیوں کو نپٹا رہا ہے اور ایران چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہے لیکن ایران کے اس حملے نے اس ناریٹیو کو دھوست کر دیا ایران نے دکھا دیا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے آگے کسی قیمت پر جھکنے والا نہیں ہے اپریل میں جب حملہ ہوا تھا تب ایران نے ڈرون سے بھی اٹیک کیا تھا لیکن اس بار اس نے صرف بیلیسٹک مسائل داگی ہے یعنی منچہ صاف تھی کہ اسرائیل کو اپنی طاقت کا احساس کر آیا جا سکے بیرحال اس خبر پر آپ کا کیا کچھ کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں پاکی دیش اور ویدیش کی تمام بڑی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیں ٹی وی نائن ڈیجیٹل